ہیں تو انہوں نے ایک بات بتائے پہلے تو میں نے ذکر کر دیا کہ محبت کے وغیر عبادت عبادت نہیں ہے تصوف جہے حقیقت میں محبت کا وہ پہلو اور وہ انداز ہے جو اس کی عادت بن جائے ایسی عادت بن جائے کہ دل بھی اس کے اندر شامل ہو دباغ بھی اس کے اندر شامل ہو اور انسانی جسم کی آزاؤ جوارے اس کے وہ بھی اس کے اندر یعنی اس کی عمل بھی اس کے اندر سرابہ محبت ہو جائے سرابہ محبت ہو جائے اچھا اس کی وضاحت بڑی آسان طریقے سے اس نے کیا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تصوف ہے اس کے لیے ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں جو صوفیاء نے اپنی کتابوں میں استعمال کیا اور وہ ہے طریقت طریقت جو ہے یہ طریقے رسول کو کہا جاتا ہے اب طریقے رسول کا لفظ جیسے میرے دماغ میں میرے کانوں میں پڑا اور دل دماغ نے سوچنا شروع کر دیا تو واقعی صیرت کا ایک ایسا جہاں جہان آباد ہو گیا اس سے کہ ہر قدم پر آپ اس میں فرض نفل واجب اور تعداد اور یہ یہ چیزیں اس میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں یہ ہیں بنیادی ریکوائرم لیکن آدمی اس سے بہت آگے پہنچنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے کیونکہ دو لفظ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں پیش کیا جاتے ہیں جبکہ اہل تصوف جو اچھے والے نام نے ہاتھ نہیں جو اچھے والے ہیں وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا حصہ سمجھتے ہیں جی ٹھیک ہے ایک دوسرے کے جس سمجھتے ہیں تو سمجھانے والے نے یہ سمجھایا کہ شریعت میں پانچ نمازیں فرض ہیں جی ٹھیک ہے اور طریقت میں تحجد فرض ہیں واہ تحجد میں وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو محبت کی بنیاد پر اس کیفیت میں ہو کہ اب اسے سویا نہیں جائے گا اب حاضری دنی ہے محبوب کی بارگاہ میں بس جسے محبوب کی پاس جانے کا شوق ہو اور اس کی حضور بیٹھنے کا کھڑا ہونے کا باتیں کرنے کا آنسو بہانے کا شوق ہو وہ طریقت کے راستے پچھل پڑا یا جس کو محبوب چاہتا ہو کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو اس کو خود ہی اٹھا دیتا ہے وہ اٹھا دیتا ہے یعنی پہلے بندے کو خود محنت کرنا پڑتا ہے پھر وہ اٹھاتے رہے ہیں پھر حال اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے پھر وہ حال اس کے قبضے چلا جاتا ہے ماشاءاللہ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں اہل شریعت کے ہاں جیسے رمضان کا چاند نظر آیا اور جیسی شوال کا چاند نظر آیا ختم ہو گئے لیکن اہل طریقت کے روزے چلتے رہتے ہیں وہ پھر ہر سنوار کو روزہ رکھتا ہے اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے رکھا تھا طریقت فنافر رسول کا نام طریقت ہے وہاں محبوب ایک ہی ہے وہاں محبوب ایک ہی ہے وہ محبوب جانے اور اوپر والا محبوب شریعت میں زکاة ڈھائی فیصد ہے اور طریقت میں سارا کا سارا دینا وہ محبت کی بنیاد تھا وہ طریقت کی بنیاد تھا سیدنا علی روزہ رکھتے ہیں جو مشہور روایت ہے ان کے گھرانے کی کہ ایک دن مسکین آیا اپنا کھانا جہاں پکا پکایا اس کو دے دیا ایک دن جتیم آگیا پھر دے دیا تو فقیر آگیا پھر دے دیا تو یہ محبت کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے نا شریعت میں تو یہ ہے کہ آپ آگیا اس کو دے دیا تھا ہاں اپنے لیے رکھا ہے تھوڑا سا بھی دے دیں مشہور دو لکمیں بھی دیتی ہے شریعت پوری ہو گیا لیکن شریعت سے زیادہ طریقت اور محبت جہاں نا یہ تصوف کا وہ کام ہے جسے کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں شیخ علی بن عثبان حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں متصوف متصوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوفی ہے تو نہیں لیکن بننے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں وہ مستصوف ہیں عربی کا لفظوں نے استعمال کی اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کوشش کر رہا ہے نہ ہے ایسی بناوٹی پیش کر رہا ہے کاروباری ہے کاروباری قسم کا ہے اپنا خاص شکل بنا لی خاص طریقہ بنا لیا یا پھر دعوے کرنے شروع کرتی ہے کہ ہم تو محبت میں فنہ ہیں اور محبت میں فنہ کیا ہو اس کا ابھی پہلا زینہ بھی اس نے تینی کیا ہوتا جو شریعت کے حکم پورے نہیں کر رہا وہ طریقت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے تو دروازہ شریعت کے ذریعے ہیں دروازہ ہی وہاں سے آ رہا ہے جس نے علی بے نہیں پڑھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں علم کے سارے منزلیں میں نے تیہ کر لی ہیں تو یہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہے ایسی ہے لوگ اس پر خوش ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا